اسلام نیکو میں ہوں اسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں میریٹ ہوتر میں موجود ہوں آپ کو دکھاتا ہوں آج پاکستان تحریک انصاف داندلے کو بینکاب کرنی جا رہی ہے تقریباً ایک سو سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز جو الیکشن جیت چکے تھے وہ یہاں پہنچے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پریس کانفرنس ہونا تھی اور لوگوں کی ایک بڑی تڑاک آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو آج اس داندلے کو دیکھنے آئی ہے یہ صرف ان لوگوں کو نہیں دکھایا جا رہا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو پاکستانی میڈیا کو یہ داندلہ دکھایا جا رہا ہے آپ کو دکھاتا ہوں سامنے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایس پیٹے ہیں اور اس داندلے کو بینکاب کیا جا رہا ہے لوگوں کی ایک بڑی تداد بھی یہاں موجود ہے جو آج اس داندلیوں کو دیکھنے آئی ہے آج یہ داندلہ اس لیے لوگ نہیں دیکھیں گے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں گا آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سلمان اکرم راجہ بیگم بیہانہ امتیاس جات میجر تائر شادی سب یہاں موجود ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں اس ٹائم میریٹ ہوتل کے سامنے کے میریٹ ہوتل کے یہ مناظر ہیں اور یہاں انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے لوگوں کی بڑی تداد موجود ہے اور آج پاکستان تحریک انصاف داندلی کو جو پاکستانی قوم کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا پاکستانی قوم کا حق مارا گیا اس کو آج ایکسپوز کر رہی ہے ایک سو سے زائد ایمینیز یہاں پر موجود ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں اس ٹائم میریٹ ہوتل کے تمام ایمینیز یہاں پر موجود ہے اور داندلے کو بے نکاب کیا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ پہنچے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑی تداد میں انٹرنیشنل میڈیا پاکستانی میڈیا یہاں پر موجود ہے ڈیجنل میڈیا یہاں پر موجود ہے اور ملک کے مختلف شہروں سے لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں یہاں آج داندلے کو بے نکاب کیا جا رہا ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جی اسلام علیکم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں یہاں میریٹ ہوتل کے ایک وکیل نوجوان میڈے ساتھ موجود ہیں وکیل نوجوان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام آج چل کیا رہا ہے یہاں پہ آج جو کچھ چل رہا ہے یقیناً کہ ریاست کے لیے حکومت کے لیے اور سپیشلی الیکشن کمیشن کے لیے بالکل موت ہے جو یہاں پہ ایمین ایز ایم بی ایز پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں بیٹے ہوئے ہیں صرف ایک ہی استعداد کر رہے ہیں کہ رولز پروسیجر وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کارڈنگ ٹو فارم فورٹی فائیف جب وہ اس کی کولیکشن ہوگی تو وہ ایک فارم جاری ہو جائے گا فورٹی سیون لیکن الیکشن کمیشن خود بھی ننگا ہوا ہے اور اس ریاست کو بھی ننگا کر دیا ہے جس طرح پہ دردی سے یہ فارم پیرا رہے ہیں اور بیٹے ہوئے ہیں اور آج انٹرنیشنل میڈیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہماری ملک میں ہمارے ملک کے اندر یہی سسٹم چل رہا ہے کہ ایک آروز بے بنیاد ایک فارم نکال لے اور اس کے اوبر وہ اگلا بندہ جیت جائے گا آج تقریبا ستاسی ایم این اے یعنی قومی اسمبلی کے ستاسی بندے فارم فورٹی فائیف لے کے بیٹے ہوئے ہیں اور وہ یہ استعداء کر رہے ہیں کہ خدارہ رول بھی آپ لوگوں کا ہے پروسیجر بھی آپ لوگوں کا ہے اس کے باوجود بھی ہماری یہ حالت ہے کہ سیڈ کسی اور کو دے دیا ہے کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا یہاں پر مجود ہے پاکستانی میڈیا مجود ہے ڈیجٹل میڈیا مجود ہے صحافی عزرات مجود ہیں سوشل اکٹیویسٹ مجود ہیں اس کا اثر کیا بڑھے گا اس کا اثر یقینا کہ ہر ایک جس سے یہاں پہ جس بندے سے بھی ہونا وہ عجیب سی فیلنگ ان کو آتی ہے کہ یہ ہمارے ریاست ہمارے ملک جس طرح ایکسپوز ہوا ہے ہر ایک چیز سے دو سال سے ریجیم چینج جب ہوا آج کل فضل رامان کے اس سٹیٹمنٹ سے تو اور بھی یہ ننگے ہوئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن جس طرح ایکسپوز ہوا ہے جو خان صاحب پریویس دو سال سے لگا تار کہہ رہا ہے کہ یہ بدنیت ہے الیکشن کمیشن جو ہے یہ ہمارے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ بالکل بھی لائل نہیں ہے لیکن وہ یاد رکھیں کہ جب خان باہر آئے گا تب آپ لوگوں کا کیا ہوگا جب وہ ببر شیر جو پابند سلاسلا آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے تو تب کیا حالت ہوگی تب تو انٹرنیشنل میڈیا نہیں خدا کی قسم آپ لوگوں کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب وہ ببر شیر آئے گا تب پھر پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں ہو کیا آ رہا ہے اور ہوگا کیا وہ آئے گا ہر صورت آئے گا اور انشاءاللہ آرٹیکل سکس کے لیے تمام تر تیار ہو جاؤ کیونکہ جس طرح آپ لوگوں نے نظام کو ننگا کیا ہے انشاءاللہ یہ نظام اب لوگوں کو ننگا کرے گا امران حان پھر اس پولیٹیکل آئیولز تو شیم سیاست کا سلطان امران حان کیا کہنا چاہیں گے سر ایم پراؤڈ آف ایم پراؤڈ آف ہم ایم پراؤڈ آف یوں اس لیے بولا ہے یا جو انڈیویجول جو انڈیپینڈنٹ ریپورٹرز ہیں وی سلوٹ وی سلوٹ اور خان صاحب تو ہے سلطان خان صاحب تو بادشاہ ہے ٹھیک ہے اس کا اثر کیا ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں اثر تو ظاہر ہے ہوگا بہت زیادہ ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت تہلے کرنا چاہیے تھا پیڈ آئی کو میں تو مسلسل کہہ رہا تھا کہ ان کو وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے رپورٹ جاری کرنی چاہیے اب اس کا اثر یہ ہے کہ میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پیڈ آئی آج جو کرنے جاری ہے یہ شریف خاندان کے اقتدار کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں ممکن نہیں ہوگا یہ جو اس ہال میں جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ یہاں سے نکل کے پوری دنیا میں جائے گا تو چیزیں بہت مشکل ہوتی جاری ہیں پاٹنیٹ صاحب کے لیے شریف خاندان کے لیے اور سب کے لیے ساری آپوزیشن جو پہلے پی ڈی ایم کے سرورات ہیں وہ بھی الگ ہوگے کل رات کو جو ہوا اور آج بھی جو ہو رہا ہے کیا سمجھتے ہیں حکومت چل پائے گی اگر بنتی ہے بلکل نہیں چل پائے گی ایک ایسی حکومت جس کی کوئی مورل آثارٹی نہیں ہے ایک ایسی حکومت جس کی قانونی حصیت نہیں ہے پورا انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کو لٹا دی ہے ان انتخابات کے معاملے کے اوپر اور مطلب آپ پر ایسے میک چیز دیکھیں تارک فضل چودری صاحب جاب آئے ہیں نا اسنابادی کوٹ میں انہوں سے سوالات ہو رہے دیں آپ سے ان کی شکل دیکھیں ان کا چہرہ دیکھیں اور کوئی جواب مل جائے گا فارم فو ڈیوائی ان کے پاس ہے ہی نہیں اگروں نے فارم فو ڈیوائی پوری دنیا میں یہاں پر دکھا دی ہیں ٹھیک ہے آگے کیا ہونا جا رہا ہے حکومت تو بننے جا رہی ہے یہ اپوزیشن سر میں تو الیکشن سے ایک دو دن پہلے اگر آپ میرے اٹھا کے دیکھ لیں میں نے تو کہا تھا سب دعا کرو کہ میاں نواش وزیراعظم بنے ابھی بھی میاں سار کو بننا چاہیے وزیراعظم بنے پتہ چلے ان کو آنے دیں وہینا نانی نے خسم کیا برا کیا کر کے چھوڑ دیا اور بھی برا کیا آنے دیں اور داندھی کیا برا کیا داندھی کر کے حکومت بنوار ہے اس سے بھی برا ہے اور یہ کمپنی نہیں چلے گی نہیں چلے گی بلکل نہیں چلے گی چلے گی یا زیادہ دیڑ نہیں چلے گی بلکل نہیں چلے گی دیکھیں جب برین ڈاکٹرز آپ کو بتا سکے کہ جب برین ڈاکٹ ہو دیا نا اس کے بعد آپ کسی کو وینٹی لیٹر پر ایک ماہ بھی رکھے نا اس نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا اس مرد اس ڈیڈ باڈی کو تکلیف دینے والی بات ہے تو یہ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے اب آپ ان کو وینٹی لیٹر پر مصوری صاحب دیتے رہیں ناشین Pamuk started here تو پرنی برین آپ کو پانچوں پر اس کے بعد entregار نے ایک م نےورس جو پانچوں ، ہے اس ناس پر بارستان اور س instead ان لوگوں نے ایک مپس چلے ٹھیک لي آگے اور منس hyggg کسے کو یہالنےhere ہیں کے بعد تکا ہے واقعی ایک مابس نہیں tonight اس نے کہا کہ یہ لوگوں نے بڑی ہماکت کیا ہے جائل لوگ ہیں جیڑ دو لاکھ بوڑ جاتی ہیں غلط بندے کو لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ان کی انوائنٹ کی کے لیے میں فیصلہ کروں گا اس نے جو بیس پچیز دار ووٹوں والا تھا اس کے نٹفکیشن کیا ہے اور کتنا وہ ملک کے ساتھ مخلص بندہ تھا وارو اور آپ سب کو اس کی تصویریں لگا کہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کا نام اس کا کیا حدہ ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے اچھا صدیق بھائی یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہیں ساری میڈیا کے سامنے ہیں یہ معاملہ عدالت بھی جائے گا اور عدالت فیصلہ کرے گی اگر ان کو امینے بناتی تو کیا سمجھ دیا عدالت سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس پر فیصلہ کر لے گی ایک وقت تھا جب آپ کسی دو نمبر بندے کو نا مقروع آدمی کو آپ دھمکی دے دیتے ہیں میں عدالت جاؤں گا وہ آپ کو روکتا تھا کہتا تھا نا جو وہ عدالت میں یار بیٹھ کے سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں آپ جس بڑے گھنڈے کو دیکھیں گے جس بڑے بدماش کو دیکھیں گے پہلی دھمکی یہی لگایا جاؤ چلے جو آمیر فاروق ٹھی عدالت میں جاؤ چلے جو کازی فائزہ کی عدالت میں چوروں ڈھاکوں لٹیروں کو کابزوں کو گھس بیٹھیوں کو ظلم کرنے والوں کو جبر کرنے والوں کو زیادتی کرنے والوں کو عدالت میں بہتنا اعتماد ہے وہ کہتے ہیں جو عدالت میں میں تمہیں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے بہت شکریہ جی صدیق جان یہاں پر موجود تھے پاکستان کے میڈیا کے صحافی یہاں موجود ہے ایک بڑی تعداد میں موجود ہے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پوسیاں وہ کیا کہتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ